نکتہ رس علماء جب آتے ہیں تو ایک ایک بات میں اتنے نکتے نکلتے ہیں اور حضور کی محبت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ درہ تصوف کا قائدہ ہے تو اہل عشق اس کو سنیں ہم کہتے ہیں حسبی ربی جلللہ ما فی قلبی حسبی ربی جلللہ مجھے میرے لیے میرا بزرگ اور برتر رب ہی کافی ہے ما فی قلبی غیر اللہ میرے دل میں خدا کے سوا کچھ نہیں ہے میرا دل صرف خدا کو یاد کرتا ہے یہ کمال کی بات ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے تو اس کے نزدیک صرف اگر وجود ہے تو خدا کا ہے باقی سب چیز اس کی نظروں سے اہجل ہے ساری چیزیں اس کے سامنے ایک آئینے کے سامنے کا عقص ہے اگر وجود ہے تو صرف خدا کا ہے اگر کوئی ہے تو خدا ہے اور خدا کی عطا سے لوگوں نے وجود پایا خدا نے کسی سے وجود نہیں پایا تو اصلِ وجود خدا کا ہے اور ساری چیزیں گویا کہ ایک عقص اور ایک تصور ہے اسی کو تصوف کے اندر وحدت الوجود کہا جاتا ہے وحدت الوجود کہا جاتا ہے کہ سارے وجود جو ہیں وہ خدا کے اذن سے خدا کی کلمہِ کن سے بنے ہیں اور خدا بغیر کسی کے کلمہِ کن سے بنا ہے تو اصلِ وجود جو ہے وہ خدا کی ذات ہے تو چاہیے کہ یاد میں جب بندہ یاد کرتا ہے یاد کہ اگر سو درجے بنائیں تو ہم جب خدا کو یاد کرتے ہیں تو یاد میں پندرہ فیصد خدا کو یاد کرتے ہیں پچاسی فیصد یا پچھتر فیصد اپنی فکر ہوتی ہے تو اس میں نہ اخلاص پیدا ہوتا ہے اور نہ عبادت میں ذوق آتا ہے پھر صوفیہ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں اہلِ دل کی خدمت میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خدا کی محبت کے چشمے دل میں اجاگر کیے جاتے ہیں تو پھر جب کہتے ہیں حسبی ربی جلللہ ماں فی قلبی غیر اللہ تو پھر پچاس فیصد دل خدا کی یاد کی طرف جاتا ہے خدا کی ذکر کی طرف جاتا ہے حسبی کی طرف جاتا ہے اور پچاس فیصد جو ہے اپنے آپ میں رہتا ہے لیکن جب مجاہدات اور ریاضات کا سلسلہ کمال کو پہنچتا ہے اور بندہ جب منصبِ ولایت پر پہنچتا ہے اور صفتِ قدیریت کے صفاتِ القدیر سے نوازے جا کر عبدالقادر بنتا ہے تو پھر اس کے دل میں ماں سبا کوئی نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو صرف خدا کی ذات ہوتی ہے فرمایا حضور وہ سارا سامان غرق ہو گیا فرمایا الحمدللہ فرمایا حضور مل گیا فرمایا الحمدللہ تو یہ وہ دلِ دلِ شیخ عبدالقادر گلانی ہے جو صفتِ القدیر کا مظہر بن گئے ہیں تو یہ وہ ہستیہ ہے جن کی زبان سے یہ بول اچھا لگتا ہے کہ حسبی ربی جلللہ ماں فی قلبی غیر اللہ کہ میرے دل میں خدا کسی بات کوئی نہیں تو اہلِ علم کہتے ہیں خدا نے اللذی کہہ کر بندگانِ خدا کو یہ درس دی آپ کہ وہ کہہ کر اگر کسی ایک ذات کو یاد کیا جائے وہ کہنے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے ہم نے کہا یہ وہ سے کون مراد کہا جی یہ مراد ہم نے کہا یہ نہ ہو تو کہا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہا یہ نہ ہو تو کہا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے ہم نے کہا جہاں سارے وجود جا کر ختم ہوتے ہیں اور جو اصلِ وجود ہے وہ تو فرما اس کے علاوہ تو کوئی نہیں فرما اسی طرح بھی اشارہ ہے سبحان لذی پاک ہے وہ وہ جس پر کلمہ ہے وہ جا کر ختم ہو جائے جس پر کلمہ ہے وہ جا کر ختم ہو جائے اور فرمایا خدا نے کہ میں نے اپنی ذات کے تعرف کے لئے اپنے نے اشارہ کامل کیا میرے مصطفیٰ کا نام نہ لیا اس لیے کہ سارے اشاروں کا کامل میں تو میرے بندوں میں سب سے کامل مصطفیٰ فرما اس لیے کہا اللذی اسرابی عبدیہی ضرورت ہی نہیں ہمیں مصطفیٰ کہنے کی محمد کہنے کی عبد کہنے کی اس لیے ہے کہ بندے تو سب ہیں لیکن سارے بندوں کی عبدیت جس کے سامنے جھکتی ہے وہ آمینہ کے لائے ہیں ساری عبدیت جس کا تلوہ چومتی ہے وہ آمینہ کے لال ہے فرما اس لیے عبد کامل جو ہے وہ مصطفیٰ ہے اس لیے عبد کہا اور اللذی کا صلح کامل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے اس لیے اللذی فرمایا فرما سبحان اللذی یہ سبحان تاجیب پر بولتے ہیں ہم بھی دیکھیں کبھی ابھی آپ کی زبان سے بھی سبحان اللہ کے لئے بار بار نکل رہے ہیں دیکھیں محبت سے کہیں سبحان اللہ ایک دفعہ فیر محبت سے کہیں سبحان اللہ یہ سبحان کے لفظ آپ کی زبان سے تاجیب میں نکلے ذکر بھی ہے لیکن تاجیب بھی ہے ذکر بھی ہے تاجیب بھی ہے اور ایک بات یاد رکھیں قرآن کے فہم کے لئے کہ قرآن اگر ماہرہ اگر کوئی شخص قرآن کو ان اسلوب سے نہیں سمجھے گا تو قرآن صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا قرآن صرف ترجمے سے سمجھ ہوئے نہیں آتا قرآن عربی زبان میں اترا ہے صرف عربی کا ترجمہ نہیں علماء عرب کے لب و لہجے کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ کب کس انداز جذبات میں کیا لفظ بولتے ہیں وہ ناراضگی میں کیا لفظ بولتے ہیں وہ افسردگی میں کیا لفظ بولتے ہیں وہ خوشی میں کیا لفظ بولتے ہیں جب تک یہ سارے لفظ آپ نہیں سمجھے گے قرآن فمجھ میں نہیں آئے کیونکہ قرآن عربی زبان میں اترا عربی ماہورے پر اترا قرآن کا فہم کامل جب ملے گا کہ جب ہم فساحت و بلاغت کو دخل دیں گے اس لیے متداول مدارس کے اندر صرف عربی گرامر نہیں پڑھائی جاتی بلکہ اہلِ عرب کے لب و لہجوں کو سمجھانے کے لیے فساحت و بلاغت پڑھائی جاتی ہے اہلِ زبان کے طرز تخاطب کو بیان کرنے کے لیے زبان کی روانگی کے لیے ان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کس انداز میں کب کیا لفظ بولتے ہیں وہ لفظ کا معنی کریں گے تو معنی کچھ نکلے گا لیکن جب ان کے جذبات میں کریں گے تو معنی دوسرا ہو جائے گا کیونکہ خوشی میں بھی بندہ ایک لفظ بولتا ہے غم میں بھی ایک لفظ بولتا ہے خوشی میں بندہ کہیں اوہ اوہ ہم جس طرح بولتے ہیں اوہ اوہ اور غمی بھی بندہ کہیں اوہ اوہ تو اگر اس اوہ کا معنی ایک ہی کریں آپ مثلا تو پھر آپ نے اہلِ زبان سے فائدہ نہیں اٹھایا اہلِ زبان سے فائدہ نہیں اٹھایا لفظ ایک ہوتا ہے کیسیت سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے لفظ ایک ہوتا ہے مزاج سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے لفظ ایک ہوتا ہے طبقہ اور جماعت کی نفسیات ان کے لب و لہجے سے ترجمہ ہوتا ہے تو قرآن کے لیے شرط یہ ہے کہ اہلِ عرب کے مہورے کو سمجھا جائے اہلِ عرب جب بہت زیادہ متعجب ہو جاتے ہیں کسی کام سے تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ترجم کرتے ہیں تو یہ واقعہ واقعہ میراج یقیناً بہت زیادہ ترجم خیز ہے اس لیے خدا نے انہی کے مہورے میں فرمایا سبحان اللہ سبحان کہ تمہیں ہم پہلے بتا دیں بڑے ترجم کی بات ہو رہی ہے یہ بڑے ترجم کی بات ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان کہ بڑے ترجم کی بات اوہو وہ ذات پاک ہے جس نے رات کے مختصر حصے میں بندے کو لے گیا کتنی بڑی ترجم کی بات ہے فرما اس لیے تو کہہیں یہ اس کے ایک نقطہ نکلتا ہے پھر سبحان حضور سے جب اس کا ترجمہ پوچھا گیا صحابہ نے پوچھا حضور یہ سبحان کا کیا معنی ہے تو حضور نے فرمایا سبحان و ذات کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقص اور عائب نہ ہو جس میں کوئی نقص اور عائب نہ ہو بخل نقص ہے بخل کنجوسی نقص ہے کمزوری نقص ہے ٹھک جانا سو جانا شادی کرنا نقص ہے کیونکہ بیوی کے طرف بندے کے دل کا میلان ہوتا ہے وہ جھکتا ہے قرآن نے اس لیے کہا اگر دو خدا ہوتے تو دنیا کا عالم خراب ہو جاتا اس لیے کہ دونوں لڑتے ہیں وہ کہتا آج دن ہے تو کہنی جو آر رات ہوگی دونوں کہتا کہ چلو پارٹنر بن جاتے ہیں صلح کرتے ہیں علیہ عزباللہ ایک دن جو ہے کہ وہ دن ہوگا ایک دن رات ہوگی اس طرح کر لیتے ہیں امام راضی کہتے ہیں کہ جو صلح کے طرف جھکے گا وہ بھی تو محتاجی ہوگا جو جھک جائے وہ خدا کیسے ہوگا جو جھک جائے وہ خدا کیسے ہوگا تو خدا سبحان ہے جو ہر نقص ہے سونا مل کر کہیں کہ توحید کی بات ہے اس کے بغیر دل میں ضرب اللہ اور اس کی تقرار کے بغیر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مزا نہیں آتا مل کر کہیں سونا نقص ہے عیب ہے بھول جانا کنجوسی تھک جانا بزدری فرما سبحان وہ ہر ایسے نقصے پار لوگ کہتے ہیں کہ میراج کیسی ہوگئی رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی آ سکتا ہے میں نے کہا تمہارے لئے یہ بہت بڑی بات ہے خدا کے لئے کچھ بھی نہیں کیوں کیا دلیل ہے سبحان وہ تو سبحان ہے وہ تو ہر نقصے پاک ہے وہ تو ہر ایک سوال آتا ہے اچھا 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 یہ تو بہت زبردست بات ہو گئی کہ سبحان کا ذکر کر کے میراج مصطفیٰ کا تحفظ ہو گیا سبحان کا ذکر کر کے میراج مصطفیٰ کا سمجھ رہے ہیں اب سبحان کا ذکر کر کے میراج مصطفیٰ کا تحفظ ہو گیا میں نے کہا نہیں نہیں اس کو یوں نہ کر